بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی شاندر زاتر شکشکا کی ریسپی دینے لگی ہوں لیٹس گیٹ سٹارڈڈ ای ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی کیونکہ میں نے اس میں زاتر کا ٹچ دیا ہے جس سے فلیور اور انہینس ہو گیا فلیور اور بڑھ گیا اس بریک فاسٹ کا میں نے جنجر گالک کو تھوڑا سا ساتے کیا تھا اس میں گرین انین ڈالے تھے اور اس کے بعد فائف ٹیبل سپون میں نے اس میں ٹومیٹو ساوس ڈال دی تھی اور اس کے بعد اس کو بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں سالٹ پیپر اور ریڈ پیپرکا ڈال کے تو اس کو پکایا جب وہ پک گئی اور اس کو آپ کو لگنے لگ گیا کہ اس نے تھوڑا آئل چھوڑ دیا ہے آلیو آئل میں بنایا تھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا چھے عدد ایگ کریک کر کے یا چھے عدد ایگ توڑ کے تو اس کے اندر ڈال دیئے چھوٹا سا ہول بنانا ہے اس کے اندر جہاں جہاں آپ نے ایگ توڑ کے ڈالنے ہیں کیونکہ ان کو پورے اچھی طرح سے پکنا اگر آپ کو چاہیے تھوڑے رنی ایگ تو آپ صرف تین منٹ کے لیے پکائیں گے لیکن اگر آپ کو یوگ پکیوی پسند ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ آپ ٹرم ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ پکائیں گے تو وہ بہت ہارڈ ہو جائے گا جو وہ بھی کھانا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے بعد اپنے ساروں کو چھے انڈوں کو توڑ کے تو ڈال لینا ہے اور جب فیملی ساری اکھٹی ہو تو آپ بنائیں ورنہ ویسٹ نہ جائے کھانے کی ویسٹیج کا بھی خیال رکھا کیا کریں کہ کھایا ہی جائے زائع بلکل نہ کیا جائے اور جیسے ہی آپ اس کو کٹ کے اس کے اندر سوڑی دوڑ کے ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھاپ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کے اوپر سے لیڈ اتار کے آپ نے اس کے اوپر یہ ٹرکس مکس ہے چیز مکس چیز ہیں چیڈر مزریلا اور آل کائنٹ چیز وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اچھی طرح سے آپ پورے اس کو ڈھاپ دیں یہ بھی اس کو بڑا پیارا فلیور دیتی ہے بہت ڈیلیشیس فلیور دیتا ہے اس کے بعد آپ نے ازادر سپائس اس کے اوپر ڈال دینا ہے وہ آپ کو اپنی مرضی ہے آپ نے کتنا اپنے اس پہ فلیور ایڈ کرنا ہے میں نے دو ٹی سپون ایڈ کی ہیں کہ مجھے اس کا فلیور بہت اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھاپ دینا ہے ڈھاپنے کے بعد آپ نے اس کو اتالنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ نے پارسلی ڈرائی وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے وہ اس کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے کلر دیتی ہے میں اس پہ فریش کرینڈر بھی یوز کروں گی اور تھوڑا اپنا دیسی ٹیسٹ بھی دوں گی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ ڈالیں لیکن اس کے اتنے بینیفٹ ہے میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو سیلوری کے پارسلی کے اور کرینڈر کے ان کے بینیفٹ بھی بتاؤں گی اسکیوز می گائز آپ نے اس کو ڈھاپ کے پکاتے جانا ہے اور آپ دیکھیں کتنی اس کی یمی سی فلیور اور یمی سا کلر آیا سارا اس کے اوپر آپ فریش کرینڈر ڈال دیں اور پھر آپ اس کو نان کے ساتھ پیٹا بریڈ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کریں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ریسے بھی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ گائز